اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کی سائے قلعے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی ہے العزیزو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اسے ایک مخصوص وقت پر پڑھا جائیں تو اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا طریقے اور اس سے کیا آپ کو جو ہے فوائد دنیاوی اور دینی حاصل ہوں گے یہ جو العزیزو کا عمل ہے بہت ہی مختصر ہے آپ نے نوزانہ اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے اس عمل یا اس وظیفے کے لئے کسی قسم کی اجازت کی ضرور نہیں ہے ہر عام اور خاص شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے اس وظیفے کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عزت نصیب ہوگی اور دنیا میں کسی قسم بھی کوئی متاجی نہیں ہوگی تو دوستو مظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو پانچ وقت نماز پڑھنے ایک معمول بنانا ہے اس کے بعد نماز فجر جب آپ ادا کریں تو نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی آل عزیزو کو پڑھنا ہے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ڈیلی اپنا معمول بنانے روزانہ پڑھیں گے تو اس کا آپ جو ہے ایک تو درچات بھی بمبرند ہوں گے آپ کے نیکیاں لکھے جائیں گی آپ کو زیادہ سواب ملے گا اس کے علاوہ آپ دنیا میں کبھی بھی کسی کے متاج نہیں ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو متاجی سے دور رکھے گا آپ کو کسی قسم میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کسی قسم میں کسی کے آگے اللہ نہ کرے ہاتھ پھرانے کی ضرورت نہ پڑھے گی کوئی متاجی نہیں ہوگی اور آخر طور دنیا میں بھی آپ کو عزت نصیب ہوگی بہت مختصر سامن ہے کوشش کریں ڈیلی اپنا معمول بنا لیں معمول بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ پڑھنے سے سواب کا سواب اور دنیا ویردین دونوں فروایت بھی ہوں گے دوستوں امید کرتا ہوں یہ آج کے ویڈیو آج کے وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں شیئر لازمی کیا کریں دوستوں تک لازمی پنچایا کریں کیونکہ نیک بات پنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ